اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نو بڈی، نو ون، نو ویر، نتھنگ اور ان کا فرق اور ان کا یوزیج کیونکہ یہ بظاہر الفاظ سارے نو سے ہی استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے ایک ہی لیکچر میں ان کو ڈیفائن کرنے کوشش کیا تاکہ انس کا جو فرق ہے وہ ہم واضح طور پر دیکھ سکیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرو ناؤن، ناؤن، اڈورب، ایجیکٹیو یہ تمام ٹاپک میں اپنے یوٹیوب چینل علی رضا قازمی پر ڈسکرائب کر چکا ہوں سیپریٹلی لنک آپ کے سامنے موجود ہے اس کی پلی لیسٹ میں جائیں اور پارٹ اور سپیچ پر کلک کریں یہ تمام لیکچرز آپ کو وہاں پر ملیں گے اور اگر آپ مجھ سے ون ٹو ون آن لین انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کسی بھی کونے سے پاکستان کے کسی بھی شہر سے ایک ریزنیبل فی پہ کر کر اگر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور فیمل سٹوینٹس کے لیے فیمل ٹیچرز ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کا یہ ٹاپک کیا ہے اور اس میں یہ ٹاپک اس لیکچر کو دیکھتے وقت یہ چیز دین میں رکھیں اگر آپ کو میرے ایک لیکچر سے کنسپٹ کلیر ہو سکتا ہے تو آپ لائیو ڈیلی کلاس لیں گے تو اس میں کتنی امپروومنٹ ہو سکتی ہے بیسیکلی نو کا جو لفظ ہے وہ انکار کر دیتا ہے نگیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ جیسے ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ نہیں ایسے ہی نو کا مطلب ہے نہیں یعنی کہ نو ون اور نو بڈی کوئی شخص نہیں جب ہم نے کہنا ہے تو تب اور اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ان تمام لفظوں کے ساتھ نیگٹیو نوٹ کبھی نہیں آئے گا یا نو بھی کبھی نہیں آسا کیونکہ یہ خود اٹسیف نگیٹ کر رہے ہیں آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا یہ غلط ہے یا نو بڈی اس نوٹ کمیگ یہ غلط ہے ایسا کہنا نو بڈی اس کمیگ کہنا یا نو ون اس کمیگ کہنا اس کے بعد پوزیٹیف فکرہ ہے تو نمبر ون پوائنٹ جو میں نے ڈیفائن کیا وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام کے ساتھ آپ نے ہمیشہ پوزیٹیف فکرہ لکھنا ہے نگیٹ نہیں کرنا اب پہلے نو بڈی اور نو ون کا کمپیریزن کرتے ہیں ایک تو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بوت ہر سیم ان میں کوئی فرق نہیں ہے لوجیکلی گرمیٹیکلی میننگ وائز کوئی فرق نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے بعض جگہ پر کہ نو ون جو ہے یہ درہ فارمل ہے پتہ لیٹر اپلیکیشنز وغیرہ میں لکھا اور نو بڈی اس ان فارمل کیجول ویب میں استعمال ہوتا لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو گرمیٹیکلی ہم جو اس کی پوزیشن ہے وہ ہم کہتے ہیں انڈیفنیٹ پروناؤن یعنی کہ جب میں کہتا ہوں نو بڈی اس ویٹنگ فور یو کوئی تمہارا انظار نہیں کر رہا نو بڈی میں اصل میں کوئی شخص ہے جو کہ نہیں ہے لیکن میں اس کو جانتا نہیں وہ نامعلوم ہے اس لیے وہاں پر میں استعمال کوئی اس سے انڈیفنیٹ یعنی کہ غیر معلوم کہہ لیں یا نامعلوم کہہ لیں پروناؤن ہے جو کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے ایکزیمپل میں کہہ سکتا ہوں نو بڈی اس آویلیبل رائٹ ناؤ یا نو بڈی ویل ہیلپ یو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا اب میں نے یہ نہیں کہنا نو بڈی ویل ہیلپ نو بڈی ویل نوٹ ہیلپ یو نوٹ نہیں لگانا یا نو بڈی ویل ہیلپ یو مطلب اس میں آپ نے ہمیشہ پوزیٹیف اکر لکھنا ہے سیکنڈلی جو پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں نو بڈی اور نو ون ہمیشہ سنگلر ہوتے ہیں ان کو سنگلر ہی ٹریٹ کیا جانا ہے اب اس میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں نو ویر نو ویر کا مطلب ہے کہیں نہیں جب آپ نے کہنا ہے کہیں نہیں جیسے کہ پتہ لگ رہے کہ پلیس کے بارے میں کہا رہے کوئی بھی نہیں جگہ سو یہ ایڈورب آف پلیس ہے جو اپنے ورب کے بارے میں بتاتا ہے فور ایکزیمپل آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں آنسر ہے کہاں نو ویر کہیں نہیں یعنی کہ میں کہیں نہیں جا رہا کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں روزانہ شیخ رشید کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ دس گورنمنٹ اس گوئنگ نو ویر اٹھو کمپلیٹ اسٹنیور عمران خان اس گوئنگ نو ویر گوئنگ نو ویر کا مطلب ہے گو جانا آنسر ہے کہاں نو ویر so this is basically an adverb of place پھر اس کے بعد ایک اور ایکزیمپل آئی ایک فاؤنڈ می بک می انگلیش بک نو ویر مجھے اپنے انگلیش کی کتاب کہیں نہیں ملی اب میں یہ اس کے ساتھ بھی نوٹ نہیں لگا سکتا یہ خود انکار کر رہا ہے then nothing like nothing is permanent in this world اس دنیا میں کچھ بھی permanent نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہنا nothing is not permanent not نہیں آسکتا nothing is available right now ابھی اس وقت کچھ بھی available نہیں ہے nothing بھی indefinite pronoun کی طرح ہمیں پتا نہیں ہے کیا چیز ہے ہم جب چیزوں کے نام نہیں جانتے تو اس قسم کے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں کی پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام کے ساتھ آپ نے پوزیٹیف فکرہ لکھنا ہے یہ دو تو سیم ہے nowhere place سب سے بڑا grammatical پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ آپ no لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے تو اگر آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیب چینل کو ضرور سبسرائب کریں اور اگر میری آپ اکیڈمی رولپنڈی میں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ کال کر کر رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much